اسلام علیکم سیکنڈیئر ہاں ور یوں آج ہمارا ٹاپک ہے ایکیوریسی ایکیوریسی کیا ہوتی ہے ایکیوریسی ویسے عام اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کی چیز کتنی دروست ہے تو یہاں پر بھی تقریباً ویسی ہی ڈیفینیشن ہے بائی ایکیوریسی وی ریفر دا ڈیفرنس بیٹوین دا سامپل ریزلٹ اینڈا ٹرو ویلیو جو ہماری ٹرو ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کوئی بھی سامپل لے کے اگر سامپل کا آنسر اور ٹرو ویلیو کا آنسر تقریباً ایکول آ جائیں تو اسے بولتے ہیں پریسیشن اور اگر اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو تو وہ ہوتی ہے ایکیوریسی تو یہ آپ کا شورٹ کورس چین ہے بائی ایکیوریسی وی ریفر دا ڈیفرنس بیٹوین کہ اس میں کتنا ڈیفرنس ہے سامپل ریزلٹ میں اور ٹرو ویلیو میں اور اس میں یہاں سے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے ایکیوریسی کین بی انکریز بائی ایلیمنیشن آف ٹیکنیکل ایرر ایلیمنیشن کا مطلب ہے ختم کرنا اور ٹیکنیکل ایرر یعنی کہ جو چھوٹی مطلب تھوڑی بہت بھی غلطی ہے نا اس کو ریڈیو کر کے یا ایلیمنیٹ کر کے ہم ایکیوریسی انکریز کر سکتے ہیں یا پھر ہم بائی انکریزنگ دی سامپل سائز اپنا سامپل سائز بڑھا کر بھی اپنی ایکیوریسی بڑھا سکتے ہیں انکریز کر سکتے ہیں اچھا یہ پریسیشن دیکھئے گا بائی پریسیشن وی ریفر ٹو ہاؤ کلوزلی وی کین ری پروڈیوز فرم ای سامپل جو سامپل کا ریزلٹ ہے وہ ہم کتنا ری پروڈیوز کر سکتے ہیں ہاؤ کلوزلی یعنی جو سامپل کا ریزلٹ ہے اور جو ٹرو ویلیو ہے وہ آپس میں کتنی زیادہ کلوز ہیں اسے بولا جاتا ہے پریسیشن اور ایرر کیا ہوتا ہے جو ایسٹی میٹیڈ ویلیو ہے اور جو پاپولیشن کی ٹرو ویلیو ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے اس کو ایرر کہا جاتا ہے اور آپ کے ایرر کی کتنی ٹائپس ہیں there are two types of ایرر نمبر ون سامپلنگ ایرر اور نمبر سیکنڈ نون سامپلنگ ایرر اچھا سامپلنگ ایرر کیا ہوتا ہے سامپلنگ ایرر is the difference between the value of statistic obtained from an observed random sample جو ہم سامپل سے کوئی value لیتے ہیں جیسے کہ ہم statistic بولا جاتا ہے جس کو اس value میں اور the true population parameter میں چھیک ہے population کے parameter میں اور statistic میں جو difference ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے سامپلنگ ایرر اور اس کی یہ والی notation ہے e is equal to t minus theta اس میں جو t ہے وہ estimated value ہے اور جو theta ہے وہ population کا parameter ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آتا ہے کہ سامپلنگ ایرر کس کے equal ہوتا ہے تو e is equal to t minus theta ٹھیک ہے اچھا نون سامپلنگ ایرر کیا ہوتا ہے the error that are caused by sampling the wrong population of interest ٹھیک ہے and by response bias اس میں non-sampling error آپ کا technical نہیں ہوتا یعنی کوئی مشینی غلطی نہیں ہوتی یا یہ ہوتی کہ آپ آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے سامپل سیلیکٹ کرنے میں آپ wrong سامپل سیلیکٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس میں بائیس آتا جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ calculation غلط کرتے جا رہے ہیں جس کی ایررہ سے سامپلنگ ایرر خراب ہو جاتا ہے تو اسے non-sampling error کہا جاتا ہے ٹھیک ہے non-sampling error یا non-random error کہا جاتا ہے اچھا یہاں ایک یہ term بہت important ہے what is bias bias is the difference between the expected value of statistic جب ہم یہ error والی equation میں t کے ساتھ e لگا دیتے ہیں تو وہ bias بن جاتا ہے ٹھیک ہے the difference between the expected value of statistic and population parameter ٹھیک ہے population parameter اور expected value of statistic کا جو difference ہے اسے 22 کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا 20 positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی اگر e of t greater than ہو theta سے تو positive ہوگا اگر e of t less than ہو theta سے تو کیا ہوگا جی negative ہوگا اور 0 کب ہوگا جب یہ دونوں کیا ہو جائیں گے equal ہو جائیں گے تو یہ آپ کے پاس basically 4 equations ہیں تو آپ کو یہ 4وں یاد کرنی پڑیں گے یہ mcqs میں بھی بہت زیادہ آتی ہیں کہ e of t greater than theta positive ہے negative ہے یا 0 ہے تو آپ نے greater than positive ہوگا less than negative ہوگا اور اگر equal آگیا تو وہ کیا ہوگا 0 وائس ہوگا i hope lecture سمجھ آگیا ہوگا کوئی problem ہو تو آپ مجھے پوچھ لیجی گا لامت words